موسیقی حمد و اللہ میں اسے نبی کو مانتے ہیں کہ جس نے موت سے پہلے بھی ہمیں زندگی دکھائے موت کے بعد بھی ہمیں زندگی دکھائے ادھے ملات النبی ہم مناتو رہے ہیں لیکن ادھے ملات النبی منانے سے پہلے ہمیں تعلیماتیں محمد کو اپنی زندگی کا ایڈر بنانا چاہیے تب جا کے ادھے ملات النبی ہم صحیح انتہادیں منا سکیں گے پیغمبر اسلام نے پہلے چاہنے والوں کو بہت سے تحفہ سے نباس آئے ان تحفہ میں سے ایک تحفہ میں تمام مسلمانوں کے نامات کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ موت پر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یعنی موت سے پہلے جو کام کرنا ہے کر لو اگر نیگی کی ہے تو قبر میں سواب ملے گا اگر گناہ کیا ہے تو قبر میں عذاب ملے گا لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ موت پر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ہماری چانل پربان و ذات پیغمبر موت پر عمل کا سلسلہ تمام ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مگر ان تین ذرائع سے ان تین طریقوں سے موت کے بعد بھی انسان کو سواب پہنچتا رہتا ہے اللہ خوات پر وہ تین طریقے کیا ہے ایسی لے کی کہ جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری ہم نے مسجد بنا دی ہم نے کسی جاہر کو تانیمی آفتہ کر دیا ہم نے کسی عذابانے کی تعمیر کرا دیا ہم نے کسی مسجد میں قرآن رکھ دیا ہم تو چلے گئے قرآن کی دلاوت جاری ہے مسجد میں نماز پڑھی جاری ہے اس کا سواب ہمیں ملتا رہے گا ایسا ہے کہ جو بعد میں بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے ہم نے کوئی ایسی کتاب لکھ دی پیغمبر اسلام کی حدیثوں کی کتاب کو ہم نے اپنی زندگی میں شائع کر دی ہم چلے گئے کتابیں پڑ پڑ کے لوگ مسلمان مل رہے ہیں اس کا سواب ہمیں ملتا رہے گا ایسی نیک اولاد کہ جو مرنے کے بعد دعای خیر کریں تو وراثت میں ہم اپنی اولاد کے لئے نیکی چھوڑ کے جائیں اسے نیک بنا کر جائیں محمد کی صیرت پر اسے چلنا سکھا دیں تاکہ ہم تو چلے جائیں گے وہ ہمارے لئے دعای خیر کرتا رہے گا تاکہ ہمارے خیر کرتا رہے گا